اسلام علیکم سٹرینڈز کیا حال چالیں امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سب سے بیٹھو سب کو جمعہ مبارک اور کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں اور سب کو آڈیو اور سکرن شیئرنگ کلیر نظر آ رہی ہے اور کیسے ہیں آپ سب وہ بھی مجھے بتائیں آڈیو اور سکرن شیئرنگ کلیر آپ لوگ کو آ رہی ہے اور کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں everything is going good آپ لوگوں کے بیک ٹو بیک کلاسز ہو گئی کل اور آج کی just because of reschedule کیونکہ کل کی کلاس بھی ہم لوگوں نے لی تھی لیکن آج پھر کلاس ہو گئی ڈبل ڈبل کلاس سے ساتھ ساتھ ہو گئی ہیں لیکن یہ کبھی کبھی ہی ہوتا ہے جب کبھی کوئی انٹرنیٹ کنیکشن کا ایشیو ہو یا کوئی اس طرح کا ایشیو جس وقت ہماری کلاس آن ٹائم نہ ہونے پائے تو اس وقت ہم لوگ کلاس کو ہمیں ڈیلے کرنا پڑتا ہے باقی ساتھ کی ٹائم پر ہی ہوتی ہیں انشاءاللہ اور ہوتی رہیں گی باقی جو بتائیں جو ہم لوگ نے چیز کور کی تھی کسٹمائز چینل ہم لوگ نے کیا تھا آپ لوگ نے اپنے کسٹمائز چینل کیے ہیں بھی تک یا نہیں کیا لائک ہم لوگ نے جو کل ڈی پیس چینل آرٹس کور کیے تھے وہ آپ لوگ نے کریئٹ کر لی ہیں اپنے اپنے کیونکہ چینل کو چینل کو بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا آپ لوگ بعد میں سٹارٹ کرو گیا کچھ نے شاید کر دی ہو لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کا لوگ وائز اچھا دکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تب ہی جو ویورز ہوتے ہیں یا آپ کے سبسکرائبرز ہوتے ہیں وہ آپ کی ویڈیو سے ایٹریکٹ ہوتے ہیں جس بکاوز آف یور آہ اٹریکشن آف یور چینل چینل کی جو خوبصورتی ہوتی ہے لائک ڈی پی ہے اس کی کور فوٹو ہے اور آل جو بھی آپ نے اسے لک دیا خاصا ہے تھامنیلز جو آج ہم کریئٹ کرنے لگے ہیں کہ تھامنیلز ہم لوگوں نے کیسے کریئٹ کرنے ہے اور تھامنیلز کے لیے ہم لوگوں نے ٹائٹلز کیسے نکالنے ہیں ہم لوگوں نے اپنی ویڈیوز کے ٹائٹلز کیسے نکالنے ہیں اینڈ ہم لوگوں نے اپنی اب دیکھو آپ لوگوں نے ایک ویڈیو بنائی جیسے کہ ٹھیک ہے نا اب ویڈیو کا نام بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت زیادہ امپورٹنڈ ہوتا ہے آپ کے لیے میں بھی آپ لوگوں کے لیے اتنا فیلڈ نہ ہو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تھامنیل پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے اور ٹائٹل جو ہوتا ہے ویڈیو کا کچھ اور ہوتا ہوتے دونوں سیم ہیں مطلب کے جو ان کی مطلب ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے وہ سیم ہی ہوتا لیکن ورڈنگ کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے یہ نوٹ کیا کہ بھی آپ لوگوں نے دیکھو اب اس میں اتنوں نے تھامنیل پہ آپ کو نظر آئے فیلڈ اتنا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے فیلڈ تاکہ جو اٹریکشن جائے ویور کی ویڈیو تھامنیل کس کو کہتے ہیں تھامنیل اب آپ کو گئے فرنٹ پیج میرا دکھ رہا ہوگا دکھ رہا ہے فرنٹ پیج یوٹیوب کا اب جو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا لگے ہوئے یہ 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 تھامنیلز ہیں جس نے لکھا ہوا ہے اٹس یو کافرانہ فیلڈ شہر شارہ فیصل پر شہر کو ریسکیو کر لیا گیا اب جو یہ پکچر لگی ہوئے ہیں نا ویڈیوز کے اوپر دیٹس کال تھامنیل اور تھامنیل سے ہی آپ کی آپ یا آپ کی ویڈیو پہ کوئی آپ کسی کی ویڈیو پہ یا کوئی آپ کی ویڈیو پہ کلک تب ہی کرتا ہے جب اس کو تھامنیل اٹریکٹیو لگتا ہے اور تھامنیل اس کے مقصد کا لگتا ہے جسے کہ آپ نے کوئی سرچ کیا how to make fb account آپ نے سرچ کیا اب تھامنیلز پہ لکھا ہوا ہوگا make fb account in one minute make fb account in 30 seconds اور اس طرح کے جو creative text لکھے ہوں گے اس کو اٹریکٹ ہو کر آپ اپنی ویڈیوز ویڈیو پر کلک کریں گے اور اس ویڈیو کو دیکھیں گے اسی طرح سے اب دیکھو ایپل آئی فون 15 سیل ویڈ بی ڈیفرنٹ ٹھیک ہے اب یہ ٹائٹل ایسے لگاتے ہیں کہ ٹائٹل میں کوئی نہ کوئی سوال کہیں نہ کہیں چھوڑو کہ بندہ ویوور کلک کر کے اس کو دیکھنا چاہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایپل آئی فون 15 سیریز ویڈ بی ڈیفرنٹ ٹھیک ہے اب کہ لوگوں کو اس کو دیکھنے کی وہ ہو تو اس اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تھامنیل اب کلیر ہوا تھامنیل کس کو کہتے ہیں سب کو کلیر ہو گیا تھامنیل کے بارے میں میں بھی کافی ہوں کو کافی سننٹس کو پتا بھی ہوگا تھامنیل کے بارے میں اور تھامنیل ویڈیو کا ٹائٹل اور تھامنیل کا ٹائٹل اس مور امپورٹنٹ دین ویڈیو اب میری بات سنو آپ نے ایک ویڈیو بنائی بہت اچھا ہے کپن ڈیوز کیا بہت تائم لگایا بہت اچھی ایڈ کی ٹھیک ہے لیکن اس کا تھامنیل بلکل بیکار ہے دیکھو جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو نا تو تھامنیل کا آپشن لازمی نہیں آتا وہ آپ کی ویڈیو میں سے اپنے ویڈیو اپلوڈ کی ہوگی اس میں کوئی بھی ایک فریم چوز کر کے آٹومیٹکلی تھامنیل چوز کر دے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو میں یہاں پر دکھاؤں کسی کا تھامنیل آج کل تو ہر کوئی تھامنیل پر محنت کرتا ہے اگر کسی کا ایسی ہی ارجنٹلی تھامنیل لگا ہوا ہو تو میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ ویڈیو کتنی اٹریکٹیو ہی نہیں نہیں لگتی آج کل تو ہے خیر ہر کو ہی محنت کرتا ہے تھامنیل کے اوپر لیکن یوٹیوب جو ہے وہ آپ کا تھامنیل خود ہی کر دیتا ہے لیکن جب تک آپ کا تھامنیل اچھا نہیں ہوگا تب تک لوگ آپ کی ویڈیو پر کلک نہیں کریں گے یہ بات آپ لوگ یاد رکھو آپ نے ویڈیو پر جتنی محنت اکثر اس ٹوئرنٹس کو میں نے دیکھا ہے وہ ویڈیو پر بہت محنت کرتے ہیں اچھا ایڈٹ کرتے ہیں اچھا گریڈنگ کرتے ہیں فل مطلب بہترین ویڈیو ہوتی ہے لیکن تھامنیل میں محنت نہیں کرتے اب بات مانن کے چلو آپ نے ویڈیو بہت اچھی بنا لی لیکن اکھا تھامنیل اچھا اچھا نہیں ہے تو کوئی بھی ویڈیو پر کلک کرنا چاہے گا ہی نہیں کیونکہ جب ویڈیو پر کلک ہوگا تب ہی آپ کو ریسومس ملاس کہ بھئی ویڈیو ان کو اچھی لگی یا بری لگی ٹھیک ہے نا view تو آپ کا آ جائے گا لیکن ویڈیو کو بغیر دیکھیں کسے کوئی judge کر سکتا کہ ویڈیو کیسی ہے تو اس لیے thumbnail اتنی important ہوتا ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی viewer آپ کی ویڈیو پر اگر آتا ہے تو at least وہ آپ کی ویڈیو پر کلک تو کرے کلک کرنے کے بعد ویڈیو کو ایگ منٹ دیکھتا ہے دس منٹ دیکھتا ہے پورا دیکھتا ہے کومنٹ کرتا ہے لائک کرتا ہے شیئر کرتا ہے وہ سب چیزیں بعد کی ہوتی ہیں پہلا option ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ویڈیو پر آپ کی کلک آ جائے ویڈیو کو آپ کی کوئی دیکھ لے جب تک آپ کی ویڈیو کوئی دیکھے گا نہیں تو اس پر response آنا impossible ہے بلکل ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو آج ہم create کریں گے thumbnails اور second thing کہ ہم لوگوں نے ایک ٹاپک پر ویڈیو بنائی ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کون سے ہم نے ٹرینڈنگ ٹائٹلز نکالنے ہیں ٹرینڈنگ ہم لوگوں نے اپنے تھامنیلز کے ٹیکسٹ نکالنے ہیں یہ دو چیز ہم لوگ کریں گے اور یوزنگ اے آئی ٹول آج ہم لوگ اے آئی ٹول وہ یوز کریں گے جو ہمیں خود سگسٹ کرے گا کہ آپ کو کیا کیا ٹیٹل ایڈ کرنے چاہیے کیا کہ ٹیکسٹ ایڈ کرنے چاہیے مطلب آورال ہماری جو ہیلپ کرے گا وہ اے آئی ٹول کرے گا جب لوگوں پتہ ہے کہ اے آئی کا دور چل رہا ہے اے آئی کو دنیا یوز کر رہی ہے اور کافی اچھے سا یوز کر رہی ہے دیکھو کوئی بھی تیکنولوجی اگر آتی ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے ہاتھ میں وہ تیکنولوجی آئی ہے اور کوئی بندہ اس کا کیسا یوز کر رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اگر اے آئی ہے اے آئی کا لوگ میس یوز بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بھی پتا ہوگا سوشل میڈیا لوگ یوز کرتے ہو کہ اے آئی کوئی ٹول اگر آتا ہے اس کا لوگ میس یوز بھی کر رہے ہیں اور کافی ایسے ہیں جنہوں نے اے آئی ٹول کو یوز کرتے ہو اپنے بزنس کو اور نیکس لیول پر لے کے گئے ہیں ٹھیک ہے اے آئی آپ کو پورے سکرپ بنا کے دے رہا ہے پورا انیلیٹکس کر کے دے رہا ہے آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آرہی وہ آپ کو پروپر طریقے سے ڈسکرائب کر رہا ہے لیکن ہوں میں ٹھیک ہے تو اس لیے تو ہم لوگ اس کو یوز کریں گے کیونکہ جب ایک چیز کا دوڑ چل رہا ہے اور ایک چیز یوز فول ہے تو اس کو نا یوز کرنے کا کوئی سینس نہیں بنتا تو اس لیے اس کو ہم لوگ یوز کریں گے اور اس کی تھرو اپنے ٹائٹلز اور اپنے تھم نل جنریٹ کریں گے ٹھیک ہے اب لوگوں کو کوئی کسٹن تو پوچھ لیں پشلی کلاس سے جنرلی کسٹن ہو کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں مطلب کے ٹاپک کو اسٹارٹ کرتے ہیں کوئی سوال پوچھ لیں سوال کوئی نہیں تب بھی بتاتے لگے ہم کلاس کو اپنے سٹارٹ کرنے بینہ ٹائمز آیا کیا ٹھیک ہے میں بار بار اس لیے پوچھتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ ان چیزوں کو ایزی ہو کے فولو کر سکو ٹھیک ہے نا میں کوئی چیز ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈاؤٹ میں آپ لوگ نہ آ رہا اس لیے میں بار بار کوئی سوال ہو کھول کے پوچھا کرو کوئی سوال نہ ہو تو بھی کوئی شو کی بات نہیں ہے بس آپ لوگ کو ریلیکس ہو کے وہ چیز ریلیکس ہو کے پوچھا کریں اگر کوئی بھی سوال آپ لوگ کے بائن میں ہو یا کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو ٹھیک ہے آچھا جی سب سے پہلے تھمدل وہ یہی ہے کہ آپ نے کوئی ویڈیو اچھی بنا لی ٹھیک ہے مطلب ایک میں آپ ایک اچھی شیڈ بنائی ہے بہت اچھی شیڈ بنائی ہے برینڈ لیول کی بنائی ہے لیکن اس کو آپ مارکیٹ تک لے کر ہی نہیں گئے تو کیسے پتا چلے گا پبلکو کہ اچھی شیڈ بھی کرتی ہے مارکیٹ میں تو اگر آپ کوئی چیز اچھی بناتے ہو پہلے تو کام یہ ہے کہ آپ نے چیز کو سوچا دیکھا بنایا اچھے سے اچھے سے بنانے کے بعد اس چیز کو آپ لوگوں نے مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہوتا ہے کہ لوگ اٹلیس کو دیکھیں پھر لیں ویڈیو اتنا کلک بیٹ ہو چاہیے ویڈیو پہ کلک ہو کلک ہو لے کے بعد اگر ویڈیو اچھی ہے تو اگر ویڈیو اچھی نہیں تو سکپ کر دیکھے لیکن ویڈیو پہ ایوین آیا تو ویڈیو جب آئیں گے ویڈیو پہ کلک کریں گے تو ہی پتہ بڑھیں گے اس طرح آپ کی ارننگ بڑھے گی سبسکرائبر پہ ارننگ نہیں ہوتی سارے ارننگ کرتی آپ کی ویوز کے اوپر کہ کتنے لوگوں نے آپ کی ویڈیو کو دیکھا اور کتنا کتنا دیکھا میں اپنی ایسیمپل دے رہا ہوں میری ایک ویڈیو پہ آئے تھے چالیس ہزار ویوز اس پہ میرے بنے سے دس ڈالر اور ایک ویڈیو پہ میرے آئے تھے بارہ سو ویوز اس پہ میرے بنے تھے اٹھار ڈالر اب دیکھا جائے چالیس ہزار ویوز پہ کتنے کم بنے اور بارہ سو ویوز زیادہ بن کیوں جو بارہ سو لوگوں نے ویڈیو دیکھی انہوں نے واش ٹائم زیادہ دیا بارہ سو لوگوں نے میرے ویڈیو کو پورا دیکھا چالیس ہزار لوگوں میں سے لوگوں نے ویڈیو کو کلک کیا اور بیک کیا اس چکر میں ویڈیو پہ اتنا ٹائم نہیں آ پایا ویوز پہ بھی ارننگ ہوتی ہے لیکن ان ویور نے چالیس ہزار لوگوں نے بارہ سو لوگوں نے آپ کی ویڈیو کو کتنی دیر دیکھا اس پہ آپ کو یوٹیوب پییمنٹ آفر کرتا ہے اس پہ آفر کرتا ہے ٹھیک ہے کلیر ہو رہی ہے بات ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے ٹائٹلز کی طرف کیونکہ ٹائٹلز پہ کو اپلوڈ کر تھم نیلز کو اس میں لگائیں گے آپ میں سے چیٹ جی پی ٹی کا نام سنا چیٹ جی پی ٹی یوز کیا ہے یا نہیں کیا وہ بات کی بات ہے نام سنا چیٹ جی پی ٹی کا یا فرس ٹائم ہے آپ لوگ کے میرے نہیں سنا پہلے یا سنا ہے چیٹ جی پی ٹی ایک اے آئی ٹول ہے جو آپ لوگوں سے باتیں کرتا ہے ٹھیک ہے ٹیکس ٹو ٹھیک ٹو ٹو ٹھیک نہیں بات کرتا آپ لوگوں سے ٹیکس ٹو 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 جوز کیا ہو ہے فر انسٹی گرم پو اوکی جی سر یوز کیا ہے ٹھیک ہے اب چیٹ جی پی ٹی میں تک پیشلے کوئی تین سے چار مہینوں سے یوز کر رہا ہوں جو ہیلپ بہت کیے میری ہر فیل کیا ہے جن کو نہیں پتا ان کو پتا جن کو پتا ان کو بتا رہا ہوں چیٹ جی پیٹ ایک ایسی چیٹ ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کسی بندے سے چیٹ کرتے ہیں اس کو بھی بھولوگے کچھ بھی آپ کو کہوگے آپ کو سیکن پوری کسی تک سولف کر کہ آپ کو دے گا چیٹ جی پیٹ سی ایک ویب سائٹ ہے اس پر آپ لوگ اپنے ایمیل ایپل ایڈی جی میل کسی سے بھی فیس بوک کسی سے بھی لاغ ان کر سکتے ہو میں سرچ کر لیتا ہوں جب آپ لوگ آو گے اس کے اوپر لاغ ان آجائے لاغ ان ہونے کے بعد یہ سارے میرے وہ چیزیں آ رہی ہیں جو میں سرچ کر چکا ہوں ٹھیک اس کو کلوز کر دیتے اب یہاں پر جو چل رہا ہے جی پیٹی تھری پوائنٹ فائف ٹھیک ہے اور میرے ساتھ پیمنٹ پہ ہے سبسکرپشن پہ ہے اب یہاں پر لوگوں نے اگر ویڈیو نے بنائی ٹھیک ہے میں اسلام باد گیا میں میں بلاگ بنایا اب اگر میں چیزیو پیٹی یوز نہیں کروں تو میں کیا لکھوں گا ٹرائیویل ٹو اسلام آباد ٹرائیویل ٹو کیپٹل مورننگ ان اسلام آباد زیادہ ساتھ ہم یہی کیپشن لکھتے ہیں اور کافی کریٹر بھی یہی لکھتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو میں بوسٹ اچھا چاہیے اس میں اچھی انگیجمنٹ چاہیے تو آپ کو تھوڑا باد وہی ہوگی تھوڑا کریٹیویٹی چیز چاہیے ہوگی جسے کہ میں اس کو بولتا ہوں سگیس سگیس می ٹائٹل فور مائ ولاغ مارننگ ان اسلام آباد پاکستان ٹھیک ہے اب ان کو کوئی بھی چیز لکھ دی نہیں ہے کہ مجھے ٹائٹل سگیسٹ کرو جو میرا ولاغ کا کونٹنٹ ہے وہ مارننگ اسلام آباد اب یہ کچھ ٹائٹل سگیسٹ کرے گا ٹھیک ہے ہمیں نے انٹر کیا اب انہوں نے مجھے چھ سات آٹ نو دس ٹائٹل انہوں نے مجھے سگیسٹ کی ہیں اسلام بلس سن رائی ڈائری مارننگ میلجک اسلام آب ایڈوینچر اس طرح کی آپ کو اسلام آب 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 یہ بہت اچھا لگ رہا سمجھ میں آرہی یہ بات آخری والا ٹائٹل آگر آپ دیکھیں آر بریک ڈائٹ ویت اسلام آب آب بات ساری وہی ہے کہ اسلام بات کھ مارننگ بلوگ لیکن اس طرح ہوتے اس طرح کھ آب چیزیں لکھی ہوتی تو ویڈیو آل آب 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 تو ان میں سے بھی یہاں دس ہیں اگر آپ کو ری جنریٹ کرنا چاہو مطلب آپ کو ان دس میں سے کوئی بھی سمجھ میں نہیں آرہا یا آپ کنفیوز ہیں کہ نہیں ان میں سے کوئی اچھا مجھے نہیں لگ رہا تو آپ اس کو نیچے آکے ری جنریٹ کر سکتے ہو یا آپ کو دوبارہ جنریٹ کر کے دے گا کچھ مورننگ میجک گلمس لے آف اسلام آب پاکستان گولڈن آر اسلام آب پاکستان مورننگ ولاغرز ڈریم دیکھو اب باتیں ساری وہی ہیں کہ مورننگ پریپ یا مورننگ ولاغ کچھ بھی لیکن اس کی ورڈنگ اس کی تائٹلز ہیں وہ مطلب کہ نارمل ویڈیو سے وہ تھوڑا سا دیفرنٹ لگ رہے ہیں تو آپ نے جب بھی اپنے تائٹل اپنے ڈسکرپشنز اپنے تھامنیلز کے آئیڈیا جب بھی آپ لوگ نے شیئر کرنا ہے یا یاد لکھنے مطلب کہ سوچ رہے ہیں آپ لوگوں نے ہیلپ لینی ہے چیٹ جی پیٹی سے سمجھ میں آ رہی ہے بات ٹھیک ہے اب اس طرح کے تائٹلز ہوتے ہیں تو وہ آپ کیلئے ہیلپ فل رہتے ہیں اب انہی میں سے کیا کرو گیا آپ پتہ کیا اب آپ لوگوں کو میں اگر بیک پہ لے کر آؤں جو فرنٹ پیشتہ ہمارا اب اس میں سے میں اگر اے میں اس میں سے دو لائن چوز کر لوں گا مطلب کہ جسے کہ میں کر لیتا ہوں ایک کر لیتا ہوں ٹیٹلز ٹیٹل کے لیے اور ایک میں کر لیتا ہوں اپنے تھم نیل کے لیے مطلب ایک ٹیٹل جو میرا تھم نیل میں ایڈ ہو رہا ہوگا اور ایک ٹیٹل جو میں اپنے اس میں یوز کروں گا تھم نیلز کے لیے اسی طرح اگر میں اس چیز کو تو یہاں سیف کر لیتے ہیں ہم لوگ اور ٹھیک ہے اب میں اگر اپنی اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن لکھنا چاہ رہا مطلب کہ جو میں ہم نے لاہور کا ولوگ بنایا آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ ہم ٹیٹل ایڈ کرتے ہیں ٹیٹل کی نیچے مہارے ویڈیو کا ڈسکرپشن ہوتا ہے کہ ویڈیو ہماری کس بارے میں ہے یا ویڈیو کی بارے میں تو یہاں پہ لکھتے ہیں سگس می آئے ٹیٹل کی جگہ ہم کر دیں گے سگس می آئے ڈسکرپشن فور مائے ولوگ مورنگ اسلام آباد مطلب کہ فور مائے فور مائے فور مائے یوٹیوب بلوگ ٹھیک ہے اب مجھے یہ ڈسکرپشن ریڈی کر کے دے دے گا جو کہ میں اپنے ٹیٹل مہینٹ کروں گا اب ڈسکرپشن اور ٹیٹل کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے کہ ویڈیو پر لگتا ہے کہ مہینٹ ہوئی بھی ہے بھلے آپ نے اس کو چیزیوٹی سے یوز کیا ویڈیو پر پتا نہیں چلتی اگر اس میں کوئی چینجنگ کرنا چاہا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو لیکن وہ ویڈیو زیادہ اٹریکٹیب لگتی ہے اپنے ویوورز کے لیے اب میں آپ کر دیتا ہوں سیونٹ سیبمنٹ اب مجھے یہاں پر ایک ڈسکرپشن ریڈی کر کے دیا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس کوئی ون ون چو تری فور فائف سکس سیونٹ سیونٹ پیراگرافز ہیں میرے پاس کیونکہ تو یہاں پر میں آپ کوئی بھی میں سے چوز کا سکتا ہوں ویلویٹ اف دی مورنگ ایڈوینچر ویڈا 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 سپریٹ اف ایم سکس مارکیٹ وین ویڈا 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 شاپ آف اس طرح جو بھی آپ لوگ کے پاس ہیں کوروینس ایکسپیرینس دیلیتر ایڈموسفیر ان دا ایڈریکٹ ویڈا فرینلی لوکل مطلب کہ اس طرح کا جو اسلامباد کے بارے میں وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر وہی چیز آپ کئی سرچ کرو تو آپ کو زیادہ چیزیں اتنی اچھے طریقے سے ڈسکرائب طریقے سے نہیں ملتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ ماں پر ڈسکرپشن بھی ہو گئے ہمارے پر ڈائٹلز بھی ہو گئے اب ہم لوگ انہی کو یوز کر کے اپنے ڈائٹل اپنے ڈسکرپشن کریں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کوئی سمجھ میں نہ ہو تو پلیز بتائیں ٹھیک ہے اب ان کو ان سب کو ہم سیو نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ نے ڈائٹلز سگیسٹ کر لی ہے ڈس بارہ آپ کے بعد ڈائٹلز آ گئے اب ان میں سے آپ لوگوں نے بس ایک ڈائٹل چوز کر لینا کہ میں یہ یوز کروں گا یا کروں گی اپنے ویڈیو کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر دو ٹائٹل چوز کریں گے ایک اپنی ویڈیو کے ڈائٹل کے لیے اور اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن کے لیے کہ ہمارے ویڈیو میں سوری ڈسکرپشن تو بنے الگی کیا باقی ہم لوگ کریں گے اپنی ویڈیو کے ڈائٹل کے لیے ویڈیو کا ڈائٹل ہوگا وہ ہمارا کس طرح سے ہوگا ڈائٹل بنانے کے لیے اگر تو آپ اپنی پکچر لگانا چاہیے جس طرح کہ اکثر کریٹر اپنی پکچر ویڈیو پر لگا رہے ہوتے ہیں جسے کہ یہ لگی ہوئی ہے اب یہ ویڈیو تو کسی اور کی لیکن ایک کریٹر کی ویڈیو لگی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ اپنا ہی ویڈیو ہے ان کا اپنی پکچر مطلب کہ تقریبا پکچر ہوتی ہے یا تو دوسرا آپ کے پاس یہ ہے کہ جس بارے میں آپ ویڈیو بنا رہے ہو اس بارے میں اپنا آپ اس کی پکچر ڈال سکتے کرنا صحیح نہیں رکھتا تو ڈیپینڈ کرتا ہے جہاں پر آپ کا تھم نیل اچھا لگ رہا ہو پکچر کے ساتھ کر لیں پکچر کے بغیر اچھا لگ رہا ہو تو پکچر کے بغیر کر لیں ٹھیک ہے نا لیکن تھم نیل پر محنت آپ نے ضرور کرنی ہے ٹھیک اب تھمڈیل ڈیزائننگ کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ تھمڈیل ڈیزائننگ اگین ہم لوگ تھمڈیل ڈیزائنگ کریں گے اپنے کینواز کے اوپر کیکہ یہاں میں سرچ کر لیتا ہوں اپنا کینواز کینواز میں سرچ کرنے کے بعد اس سے پہلے ہم لوگ چاہیے ہوگی جیسے کہ ابھی میں اپنی ہے تو آپ لوگ کسی پکچر تو یوز نہیں کر سکتا تو میں یہاں پر پکچر اٹھا لیتا ہوں کسی بندے کی آدمی کی انسان کی جس پر اپنی ویڈیو کو ایمیجن کر سکتے کہ ہماری ویڈیو اسی ہوگی جیسے کریں بچے آگئے ہمیں کوئی جیسے پکچر میں چاہ رہو نا بیسی پکچر نہیں ہے سارے سیریس سیریس بسند نہیں آس کو میوز کر سکتے ہیں پکچر کو اور اسی طرح کہ جو پکچر ہماری تھوڑی بہت خوبصورت ہو مطلب جس پکچر بنا ویڈا پکچر پہاں تو آپ لوگ اپنی پکچر ہوگی مطلب کہ جو آپ لوگ اپنا بنا ہوگے لیکن اب ہی آپ لوگ سمجھانے کے لیے مجھے پکچر کی نیڈ پڑے گی جس پہ میں اپنا بنا سکھ ہوں جس پہ کسی آدمی لیڈ کی یا کسی کی پکچر ہو جہاں پر ہم لوگ اپنی کو یوز کریں گے لیکن کیونکہ پکچر میں لوگ لیڈ کسی سکتے لیکن پکچر نہیں لگ رہی اس کو یوز کر لیتا ہی صحیح لگ رہی ہے چونکہ لیڈ اس کا بیگراؤنڈ کر کے ہم لوگ پیچھے ٹیکسٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ پکچر بھی سکتے ہیں یہ مجھے مچ بیٹر لگ رہی اس کو میں آن لوڈ کر لیتا ہوں ڈونیٹ کا کیا بھول رہا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی صحیح لگ رہی ہے اور بھی ہم کو اگر یوز کرنا چاہے تو باقی تو یہ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے اب پکچر ڈاؤنولڈ کرنے کے بعد آپ لوگ نے اس کا ریموف کرنا ہے بیگراؤنڈ اب یہ سب چیزیں آپ لوگ فٹوشوپ میں بہت آسانی سے کر سکتے ہو لیکن میں بھی آپ لوگ کو فٹوشوپ نہیں پڑھا رہا میں لوگ اس چیزے بتا رہا جس پہ آپ لوں گا سوفٹ انسٹالیشن کم سے کم پڑے اور آپ زیادہ سے زیادہ اچھے سے آپ لوگ چیزوں کو یوز کر سکو مطلب کہ چیزیں اسٹال کرنے کا کم ہی آپ مسئلہ زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے آور سرچ کرنا ہے بیگراؤنڈ ایرزر یہ بھی ای ٹول ہے ویب سائٹ ہے ریمو بیگراؤنڈ فرم ایمیج فور دی فری ٹھیک یہ آپ نے کر لیا اگر اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہے میں کوئی با بتاؤں آپ یہ ایڈوب کا بھی جو ہے نہیں یہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایڈوب کا اپنا ایڈوب نے اپنا ایڈو چوز کیا کیا تھا کیا تھا کیا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہو اس میں بھی سب چیز کر سکتے ہو جیسے کہ میں پر آ جاتا ہوں یہ پکچر ہے میرے پاس یہ پکچر آگی پکچر کو سمپلی میں اپنے در ایڈ ڈراؤپ کروں گا ٹھیک اس ویب سیٹ کا میں آپ کو دے دیتا ہوں لنک یہ آپ لوگوں میں چیٹ باکس میں سینڈ کر رہا ہوں اس کو آپ سیف کر لیجئے گا پائر فلیر ٹھیک ہے نا اس پہ آپ لوگوں کو جو پارٹ ریموف کرنا ہے جسٹ آپ نے وہ پارٹ کو رفلی سیلیٹ کرنا ہے مطلب کہ اتنا باریکی سے سیلیٹ نہیں کرنا ٹھیک کہ یا کرنے کے بعد آپ لوگ کو کمانڈ لکھ نہیں کہ جو آپ نے پارٹ سیلیٹ کیا ہے میں کر رہا ہوں ریموف بیگ گراؤنڈ ٹھیک ہے اب جنریٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سی ریموف کرتا ہے بیگ گراؤنڈ اب لوگ میرے سیلیٹ سینڈ کی سیلیٹ کو سیف کر لیں کیونکہ آپ لوگ اس لنک پہ جانا ہو گا تو وہ چیز کو کر لے دیں ہو جائے گا یہ ریموف تو یہ ریپلیس کر دیا نو نہیں کیا یہ تو فیلال کام نہیں کر رہا خیر ہم لوگ واپس اپنے واری ٹول پہ چلتے ہیں بیگراؤنڈ ٹریزر پہ اس پہ چینجنگ کر یا میں نے کیا سکور یہ بر میں لگ دیتا ہوں چینج سن گلاس اس جنریٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کا چینج ہو چکا بلکل اپنا فیور گلاس چینج کر سکتے ہو ٹی شیئر چینج کر سکتے ہو بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہو خیر اس پہ باقی ڈیٹیل میں لیکچر بنائیں گے اپنا بیگراؤنڈ میں اور یہاں پر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جسٹ اپنی پکچر ہماری ریمو ہو گئی ہم نے کیا پکچر ڈاؤنڈ ہو گئی ہے ڈاؤنڈ ہونے کے بعد ہم لوگ آئیں گے اپنے کینواز پر کینواز پہ آنے یہ بات سب سے پہلے تم لوگوں نے ایک پکچر ڈاؤنڈ کرنی ہے جیسے ہم اسلامباد کی ایڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ سمپلی یہاں پر گوگل پہ آگے سرچ کریں گے اسلامباد 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 کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہم لوگ کر لیتے ہیں use ٹھیک ہے یہ ہم لوگ نے کر لی use اب لوگ کینواز پہ آنے کے بعد سمپل یہاں سرچ کریں گے thumbnail thumbnail سرچ کرنے پہ کافی سارے آپ کو thumbnail مل جائیں گے پہ فلٹر کر لینے فری والے تاکہ آپ لوگ کے پاس جو پرو والے ہیں پیڑ ورژنز وہ آپ کے پاس سامنے نہ آئے یوٹیوب thumbnail ہمیں لکھنا پڑے گا سوری ہم نے یہاں پر لکھنا ہے یوٹیوب thumbnail ٹھیک ہے thumbnail آنے کے بعد ہم لوگ نے اس کو کر لینا ہے جس فلٹر فلٹر فور فری اپلائے اب آپ کو یہاں پر کافی سارے بنے بنائے ہوئے مل جائیں گے جو بھی آپ ان کو یوز کر سکتے ہو اپنے کانٹین کے لیے اپنے اس کے لیے تو ان میں سے کوئی بھی میں ٹیمپلیٹ فلحال کے لیے چوز کر لیتا ہوں لائک جس کی ٹیکسٹنگ اچھی ہو کیونکہ میرا فوکس ٹیکسٹنگ پہ ہوتا ہے ٹیکسٹنگ اس کی thumbnail کی ٹیکسٹنگ جو کسٹمائز کرنے کے بعد سب سے پہل ہم لوگوں نے جو اپنی اسلامباد کی پکچر ڈاؤنڈوڈ کی ہے وہ جو ہم لوگوں نے اپنی باگ کی پکچر ہے وہ سمپلی امپورٹ کر لیں گے یہاں پر تو میں یہاں پر کر لیتا ہوں یہ آگی اسلامباد والی پکچر اور ابھی دین ہماری آجے جو کہ ہم لوگ نے بیگراؤنڈ جس کا ریموف کیا ہے وہ پکچر یہ دونوں پکچر ہمارے پر آگئی ہیں یہاں لوگ نے سب سے پہلے کر دینا ہے ڈیلیٹ جو کہ ہمارے بیگراؤنڈ بنے ہوئے صرف اپنے ٹیکسٹ کو چھوڑ کے باگی سب ہم ریموف کر دیں گے یہ بھی ہم ریموف کر دیتے ہیں اور ہم لوگ سب سے پہلے تو اپنا بیگراؤنڈ ایڈ کریں گے اور یہاں پر اپنی پکچر کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ پکچر آپ کی ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہ ہاتھ رکھا ہے اب اس ہاتھ کچھ کچھ رکھنا بڑے گا اگر سگیشن دو اگر آپ لوگ آواز آ لیے تو پکچر ہم لوگ اس پکچر کو ایڈ نہ کریں تو کیونکہ اس پکچر کے بغیر خوبصورت لگ رہا ہے اس لیے ریموف کی تھی اس لیے پکچر ایڈ کی تھی کہ جب آپ لوگ اپنی پکچر ایڈ کروگے لیکن مجھے اس بیگراؤنڈ گریڈنگ کے ساتھ مجھے یہ پکچر سوٹیبل نہیں لگ رہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو پکچر کو ریموف کر دیتے باقی آپ کو میں بتا دیا بیگراؤنڈ کیسے ریموف کرنا ہے تو لوگ اپنی پکچر ایڈ اگر آپ کو ایڈجیسمنٹ کی نیڈ ہے لیکن پھر بھی سم ایڈ ایڈ کر لیتے ہیں اگر آپ کر سکتے ہو اور چلتے ہیں ہم لوگ لکھتے ہیں کوئی چوز کر لیتے ہیں مارننگ میجک یہ ہم لکھتے ہیں اسلام آباد یہ ہم لوگ یہاں پر کر لیتے ہیں ایڈ پیسٹ ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد اسلام آباد کو لوگ کر دیتے ہیں پاکستانی اس کو لوگ گرین کر دیکھیں تو کیسا لگتا ہے گرین کر دیتے ہیں کیونکہ جتنا کلرفول ہوگا اتنا جب ویڈیو سیکریشن میں جاتی تو ویڈیو کرییٹیو لگتی ہے ٹھیک ہے اور اگر پیچھے اس کے تھوڑا سا شیڈوز یا کچھ اس طرح کا بیگراؤنڈ کر دیں اگر تو سب کو الگ ورڈ اگر اگر سب کو الگ الگ ایڈیٹ کرنا ہے مذہب کہ الگ کلر دینا سیمپلی اس کو سیلیٹ کر لوگ سیلیٹ کرنے کے بعد اس کو جو بھی آپ لوگ نے کرنا ہے اس کی فنڈ چینج کرنا ہے یا کچھ فلیق بھی یوز کر لیتے ہیں اگر تو پاکستان کو تھوڑا ریپریزنٹ ٹائپ کرنا ہے تو چیز اگر اچھا لگے گا کیونکہ اگر پاکستان ہے تو ویڈیو میں اچھا لگ سکتا باقی تھم دی آل ڈیو کہ آپ اس کو کس سکتے ہو ٹھیک یہ ہمارا ہو گیا اور کچھ اور ایلیمنٹ کرنا چاہیں تو یہاں پر بھی کافی ایریا موجود ہے وہاں پر چیز ایڈ کر سکتے ہیں بتائیں ایلیمنٹ ایلیمنٹ جب ایک فورمنٹ میں سو ہم کر لیں گے ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اب ہم آ جائیں گے اپنے واپس کل والی پکچر کل والی ویڈیو پہ جو ہم لوگوں نے کل ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا ہم لوگ ٹائٹل وغیرہ ایڈ کر رہے تھے جیس رفلی کول ورک کسٹمائز چینل پہلے تو ہم لوگ پکچر کو جو ہم لوگوں نے بنائی ہے اس پکچر کو تھوڑا سا پکچر ہماری آگئی ہے اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنی ویڈیو پہ یہاں پر ہم لوگوں نے کونٹینٹ کونٹینٹ جو ہم لوگ نے کل اپلوڈ کیا تھا یہ والا اس کو واپس ہم آئیں گے ڈیٹیل اگر وہ چیز اچھی لگ رہی ہے اگر وہ چار ایلیمنٹ سے جگہا ہو بس پہ کونٹینٹ کس طرح کررہ ایک سوٹ کر رہا ہے دو سوٹ کر رہا ہے چار سوٹ کر رہے سوٹ ہی نہیں کر رہے То بس وہ آپ نے دیکھنا کہ وہ چیز جب آپ خود کر رہو تو بھئی آپ کو وہ ویڈیو خود دیکھنے میں کیسے ہی لگ رہی ہے اچھے لگ رہی ہے اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے بس وہ آپ پہ depend کرنا چاہیے باقی آپ جتنے اس کو use کرنا چاہے وہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہم ایڈٹ میں آگئے ایڈٹ میں آنے کے بعد آپ نے آنے اپلوڈ تھم نیل میں اپلوڈ تھم نیل میں آنے کے بعد اچھا ویریفائی کرنا پڑے گا یا یہاں ویریفیکشن کا چکر ہے کیونکہ یہ نیا چینل ہے تو میں اپنے چینل پر اپنے چینل پر ہی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ہم آ جاتے ہیں یہاں پر ویڈیوز کسٹرمائز چینل ٹھیک ہے اور کسی بھی ویڈیو ہم تھم نیل چینج کر لیتے ہیں ٹرن ڈ آن ویریفیکشن یا کیا کیا سین ہے کوئی چینل کھولنا پڑے گا ٹھیک ہے میں اسے تھم نیل چینج کرنا بتا رہا ہوں کہ تھم نیل آپ لوگوں نے چینج کیسے کرنا ڈسکرپشن وغیرہ کیسے ایڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے کسٹرمائز چینل پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں اور کسٹرمائز چینل پہ آنے کے بعد جسے کے کانٹینٹ پہ آ دیتے ہیں اور کوئی بھی پکچر ہم لوگ لے لیتے ہیں یہاں پر جسے کے بہت بہت پڑھانا چینل ہے کسی کا اسی میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا تو سلیکٹ تھم نیل میں آپ لوگوں نے آ جانا ہے اور اپنا یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا تھم نیل چوز کر لینا ہے جہاں بھی آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤنڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہاں گیا ہمارا تھم نیل اور جو ہم لوگوں نے اپنا تھم نیل ڈیزائن کیا ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا یہ ہے ہمارا اسلام آباد تھم نیل مطلب یہ تھم نیل ہمارا یہاں لگ گیا اب ہم لوگوں نے آجا ہے ٹائٹل پہ واپس ہم لوگ آ جائیں گے اپنے ادھر اور یہاں پر ہم لوگوں نے اپنے ٹائٹل جو چوز کیے تو ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پر اسلام آباد مورننگ آب ویجول جرنی ٹھیک ہے کرنے کے بعد سلیش و لاغ سلیش چینل کا نام جو بھی آپ لوگوں کا چینل کا نام ہے میں کول ورک لی دیتا ہوں جو بھی آپ کا چینل کا نام ہے دین ڈسکرپشن پر آپ لوگوں نے کیا آئیڈ کرنا ہے جیسے پیچھے اسی طرح سے آپ لوگوں نے ڈسکرپشن کریٹ کرنا ہے اپنا یہ سے تو اس پر کوئی بھی ڈسکرپشن آپ چوز کر سکتے ہو جیسے کہ میں یہ فرسٹ والا ہی چوز کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں پر لاکھے میں ایڈ کر دیتا ہوں جس ڈسکرپشن ایڈ کرنے کے بعد نیچے آپ لوگوں نے تین ہیش ٹیک ایڈ کرنے ہیں جسے کہ اسلام آباد ٹھیک ہے یا آگیا آپ کے پاس ان ہیش ٹیک و لاغ این ہیش ٹیک چینل کا نام ٹھیک ہے یہ اپنے ہیش ٹیک یہاں پر لازمی ایڈ کرنے باگی ہیش ٹیک آپ کو کل میں نے بتایا تھا یہ ایڈ کرنے کے بعد نیچے اپنے کر دوگے پبلک ڈسکرپشن کے اندر آپ نے صرف تین ہیش ٹیک ڈالنے تین سے زیادہ نہیں ڈالنے یہ بات یاد رکھنا صرف تین ڈالنے ہیں ایک آپ کا جگہ کا کونٹینڈ ہے وہ اس سٹی کا نام اور جو کونٹینڈ ہے آپ کا ولاغ ہے پرینک ہے کومیڈی سکٹ ہے جو بھی ہے وہ اور ایڈ چینل کا نام یہ ایڈ کرنے کے بعد نیچے سکرول کرو گے ٹھیک ہے اور جو کل جس آپ کو بتایا تھا ہیش ٹیک لگانے کا ویسے آپ لوگوں نے آکے یہاں پر پانچ سو کی لیمٹ آپ کی پاس ہے پانچ سو ٹیکسٹ کی اس میں جتنے ہیش ٹیک آپ کے آتے ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہو سو آتے ہیں دو سو آتے ہیں تین سو آتے ہیں جتنے ہیش ٹیک آپ کے باس آتے ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہو سمجھ میں آگی بات مجھے بتائیں اگر ہچی سمجھ میں آگئی پروپر طریقے سے تو بھی مجھے بتائیں کہ آگئی سب کو سمجھ میں آگئی ہوگی کیوں میں بہت ڈیٹیلنگ میں کلاس سمجھائی ہے آج کی مطلب کہ ایک ایک چیز کس طرح سے یوز کرنی ہے آپ لوگوں نے وہ بتائی ہے اگین کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے کلاس کی ریکارڈنگ دوبارہ دیکھ سکتے ہو ریکارڈنگ دیکھنے کے بعد کوئی چیز پوچھنی ہو تو مجھ سے انسٹرگرام ووٹس ایپ یا گروپ میں کہیں بھی کانٹیٹ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو کہ سر یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی دوبارہ بتا دیں میں اگین وہ چیز کلیر کر دوں گا آئی ہوپ کہ آپ لوگ کلاس کو انجوائی کیا ہوگا اسی طرح ہم لوگ آگئی کلاس کو لے کے چلتے رہیں گے وہ چیزیں سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ ملاقات آپ لوگوں سے ہوگی اب منڈے کو تب تک اپنا دھیر سرا خیال رکھنا دعا میں یاد رکھنا ملتے ہیں آپ لوگوں سے منڈے کو تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ حافظ